اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہوں السلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد میں ہوں اکساس شاکرہ باسی جیسا کہ اکثر لوکات میں کبھی نجف سے کبھی کاربلہ کبھی سامرہ کبھی شام کبھی ایران مشہد کبھی قوم وہاں سے یہ نشر پیش کرتا ہوں آج میں سندھ میں لال شہباز کلندر کی نگری میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر آپ کو زیارت کرانے کی آیا ہوں شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم پیچ کی طرف سے اور اپنے آنرز جو پیچ کے ہیں سیم شاہ بھائی ان کے لئے خصوصی دعا جن کی بدولت پوری دنیا میں جو مومین رہتے ہیں وہ آسانی سے زیارت کر لیتے ہیں میں آپ کے ساتھ شاکرہ باسی لال کلندر شہباز کی نگری سے اس وقت یہ نشر آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ دے سکتے ہیں اس وقت کلندر لال شہباز کا یہ روزہ مبارک سندھ کا ایک مہمان عظیم جس کے دادا ابراہیم مجاب جو ہیں وہ کربلا میں مدخون ہے اور آپ میں سے کوئی آئے گا تو ضرور مولا حسین کی قبر کے سامنے حبیب مدار الاسدی اور اس کے ساتھ ہی جناب ابراہیم مجاب جسے مولا حسین علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی نوکری ہوا کرتی تھی اور آپ جب روزہ میں اندر داخل ہوا کرتے تھے تو آپ کو جب آپ روزہ پہ کھڑے ہوکے سلام کرتے تھے آپ کو جواب ملتا تھا آپ عثمان مرندی کے نام سے ان کے پوتے ہیں اور سندھ میں کلندر شہباز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یہ خوبصورت نگری اس وقت شیعہ ملٹی میڈیا ڈیم کی طرف سے آپ کو پیش کی جاری ہے پوری دنیا کے مومین اس وقت لال شہباز کلندر کی زیارت کریں اور اللہ آپ کو سب کو یہ دن نصیب کرے اور آج میں آپ کی دعاوں سے عراق سے ادھر آیا ہوں زیارت کرانے کے لئے جیسے کہ سندھ آیا ہوں پاکستان میں تو میں نے سوچا آپ کو بھی زیارت کر رہا ہوں لال شہباز کلندر کی اور اس نگری پہ آپ کو زیارت رشک کر رہا ہوں اس وقت میں موجود ہوں کلندر شہباز کی اس نگری پر جہاں پر ہمارے سندھ میں ایک مہمان ہے جسے پہچانا جاتا ہے کلندر شہباز کے نام سے یہ سید زیادہ ہے اور آپ جو ہیں عثمان مرندی آپ کے جو دادہ ہیں ابراہیم مجاب سے آپ کا شجرہ ملتا ہے آپ موسوی سید ہیں ہمارے سندھ میں میں اس وقت موجود ہوں کلندر شہباز کی نگری پر جسے آپ دے سکتے ہیں اس وقت دنیا ور سے یہاں پر مومنین آتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے کہ ان کی بہت بڑی یہ عظیم ہستی ہے کہ یہ ان کا گھرانہ جو ہے ان کا نسل جو ہے امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے وہ ایک سید زادے ہیں ہمارے سندھ میں یہاں پر ایک آرام بھرموش ہے اور یہاں پر مومنین کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور مجھے امید ہے مولا حسین کرے ایسا دن آئے کہ جس طرح ہمارے مولا حسین کے روزے پہ ایک خوبصورت انداز میں عبادت اور زیارت پڑی جاتی ہے ان کے روزے پہ بھی یہ جو دوسرا ایک رنگ دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے بلکہ وہ رنگ ہو جو اصل ہونا چاہیے سادات کے اس مزار پر میں آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ قدران سے عبادت کو سلام بھی پیش کر رہا ہوں اور دو رکعات نماز بھی پڑھوں گا آپ تمام کی طرف سے گہدیا پیش کروں گا یہ رماز اس کے لئے سادات کے روزے پہ پڑی جاتی ہے تاکہ ہم ان کے لئے یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ پھول کی طرف بن کر ان کو پیش کرتے ہیں پھولوں کا تحفہ ان کو پیش کرتے ہیں کل اندر سے عبادت کا یہ روزہ مگری جسے آپ دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ مولا آپ سب کو نصیب کریں یہاں پر آنا اور یہاں کے بعد سب کو کربلا آنا اور نجف آنا نصیب کریں اور آپ سب کو شام کا عزدار اور زوار بنائیں علیم مولا علیم مولا علیم مولا کل اندر شعباز کے روزے پر ایک خوبصورت منظر جیسے آپ کو میں دیکھا رہا ہوں شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کے طرف سے اور یہاں پر ان کے چاہنے والے منور ہیں اور لارے لگاتے ہوئے ان کی زیارت کر رہے ہیں جی بسم اللہ ضرور ضرور انشاءاللہ سب کے لئے دعا گویں مل کے آپ بھی نعرہ لگائیں میرے ساتھ پانی نعرہ پاندلی سوالہ کنعرہ حیدری علیم مولا احمد مرندی آپ جو ہیں اصل قابل شہر سے ہیں افغانستان سے اور آپ کے دادا ابراہیم مجاب ہیں اور جس ابراہیم مجاب کی قبر عقدہ رہے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اور آپ انہی گرانے سے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ایک منور اسلام جو ہے انہوں نے تبلیغ کیا اور رب العالمین کی پہچان کروائی قرآن کی پہچان کروائی آپ ان گرانے سے ہیں جن جس گرانے میں جس گرانے نے خدا کیلئے بہترین قربانی پیش کی اور اور آج آپ کا عروضہ بھی اس کے لیے یہ منور ہے روشن ہے کیونکہ آپ کی جسبت اس اہل بیت کے گرانے سے ہے آپ ہمارے سن میں مہمان ہیں اے عثمان مرندی آپ پر لاکھوں درود اور سلام ہیں مردی 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 دنیا پاک کپیڑا ہو دنیا پاک کپیڑا مردی لالشہباز کلندر کی نگری آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر اس وقت ان کے چاہنے والے موجود ہیں جو ناربا بازی کر رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کا نعرہ بلند ہے یہاں پر مولا آپ سب کو یہ نگری نصیب کرے میں اندر جاؤں گا آپ کو زیارت کرانے کے لیے انشاءاللہ بھی اور آپ کو اندر سے زیارت کراؤں گا انشاءاللہ اندر جا کے بلکل قریب سے میں بھی مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے روزے پہ خادم کر چکا ہوں اور خادموں کے روزے کا کاڑ بھی ہے اور کلندر سرکار کے روزے پہ آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے یہ کلندر سرکار کی زیارت آپ سب کی طرف سے اسلام علیکہ ایوہ السید وابنہ السید اسلام علیکہ ایبراہیم المجاوہ ایبراہیم المجاوہ اللہ السلام ایہالاہم سلی على محمد ومحمد رجیو کلندر سرکار کا روضہ آپ کے سامنے رب العالمین آپ سب کو نصیب کرے یہاں پر آنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری نشر کبھی کربلا سے کبھی نجف سے کبھی شام اور کبھی مشہ سے ہوتی ہے آج میں سندھ میں کلندر سرکار کی سیارت کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ کچھ ہی دن کے بعد پھر دوبارہ کربلا اور نجف سے آپ کو سیارت پہتے ہیں ہی انشاءاللہ خیر ہوں آپ کلندر سرکار آپ کا نام عثمان مراندی اور آپ کا تعلق اصل قابل شہر افغانستان سے اور آپ کا دادا ابراہیم مجاب جو مولا حسین کی پہلو میں مدخون ہے رب العالمین سب کو نصیب کرے سندھ کا ایک عظیم مہمان سید عثمان مراندی سندھ کا ایک عظیم مہمان سید عثمان مراندی اور جن کا روضہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں یہاں پر رب العالمین اس کے روضے کی اور روضے پہ آنے والوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مزار جو ہمیں حسینیت کا درس دیتے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کو یہ دن نصیب کرے کہ آپ بھی آئیں یہاں پر زیارت کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ پھولئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی ملتے ہیں اگری ویڈیو پر ساتھ السلام علیکم یا علی مدد جی شاہد ہے میرا نام شاہد ہے میں نام لے کر دعا کریں جی انشاءاللہ فرزانہ شاہد کے لیے دعا رب العالمین آپ کو بھی نصیب کرے اور آپ کے سلام قبول کریں